اسلامباد ہائی کورٹ نون لیگ کی پیکہ ترمیمی آرڈینس کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی نون لیگ کو پیکہ ترمیمی آرڈینس پر پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنے کا مشورہ وزیر آزم عمران خان کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے تین گھنٹے طویل وان آن وان ملاقات اعلامیہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات ہوئی یوکرینس سے متعلق وزیر آزم نے کہا معاملہ سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے اغوانستان میں انسانی بھوران اور مسئلہ کشمیر کے قرآن حل پر بھی گفتگو کی عمران خان اہم دورے کے بعد رات گئے وطن واپس پہنچ گئے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل درامت نہ کرنے کا معاملہ امریکہ کے مرکزی بینک نے نیشنل بینک بر ساڑھے نو عرب روپے سے زائد کا جرمانہ کر دیا نیو یارک برانچ کو اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہتری لانے ادایت اور آزاز کشمیر میں بارش اور برفباری وادی نیلم وادی لیپا کے علاقوں میں موسم بزید سرد رابطہ سر کے بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات نکیہ گلی، ایوبیا اور تھنڈیانی میں بھی آسمان سے گالے برس رہے ہیں ماری روڈ سے برفتانے کا کام جاری